بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس اکتوبر بروز اتوار ہم بات کریں گے چار اہم ایشوز کے حوالے سے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے اپنا جو پلین ہے اور جو ان کی طرف سے جو حکمت عملی ہے وہ سامنے آگئی ہے اور جو نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جتنے عرصہ میں بھی مختلف بلدیاتی نظام رہے وہ سب سے بہتر ہے وہ کیسے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جو آئی جی پولیس ہیں آئی جی پولیس نے بڑا اہم ایک اعلان کیا ہے اور یہ ہے آئی جی پولیس کو جب شکایات درس کروائی جاتی ہیں کسی بھی حوالے سے تو آئی جی پنجاب نے اس پر اناؤنسمنٹ کی ہے بڑا اہم اعلان کیا ہے حافظ سعید رزوی کی رہائی کو لے کر معاملہ مزید گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے ججز کو پل پلٹ الارٹمنٹ کا اور وہ معاملہ سپریم کورٹ آب باکستان میں چلا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو بھی پلٹ الارٹ کیا گئے تھے لیکن اسلامبادہائی کورٹ نے ساری الارٹمنٹ کینسل کر دی تھی اب ادارے چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں اسلامبادہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس درخواست کی اور اپیل کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں پوری قوم کے ساتھ اظہار تازیت کروں گا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدال قدیر خان صاحب جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں اور جو وفات پا گئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور پاکستانی قوم ہمیشہ ان کی مشکور رہے گی آج جو ہم بڑے فخر سے سر اٹھا کر چلتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور باقی جو ان کی ٹیم تھی ان کا بہت بڑا کردار ہے اور ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو ججز کو پلات الارٹ کرنے کا معاملہ تھا اور یہ معاملہ کیونکہ گمبیر ہو گیا تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت زیادہ ڈسکیشن ہوئی تھی اب اکرم شیخ صاحب جو کہ سینئر ایڈووکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکرم شیخ صاحب کے توصل سے یہ درخواست فائل کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ آثورٹی ایف جی ای ایچ اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کس حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے جہاں ہائی کورٹ اور ڈسٹرک اردالتوں میں خدمات انجام دینے والے جوڈیشل افسران کے حق میں الارٹمنٹ موطل کر دی گئی تھی محمد اکرم شیخ کے ذریعے یہ اپیل فائل کی گئی ہے بیس اگست کے حکم کو کل ادم قرار دلوانے کے لیے یہ اپیل داخل کی گئی ہے اپنے حکم میں ہائی کورٹ نے نہ صرف معاملے کو مزید سماعت کے لیے ایک بڑے بینچ کے سامنے تیہ کیا تھا بلکہ اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ اسلام آباد کے سیکٹر چودہ اور ایف پندرہ میں پندلہ پلاٹوں کی الارٹمنٹ کے حوالے سے ریعہ شماری میں اسلام آباد زلی عدالت کا ہر عدالتی افسر کا نام تھا تو پھر اس سے ہائی کورٹ نے سوالات اٹھائے تھے ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ معاملہ مفادات کے تصادم کے حوالے سے سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے کیونکہ فائدہ حاصل کرنے والوں کو پلاٹ موجودہ مارکیٹ ریٹ سے کم کافی کم قیمتوں پر دیے گئے ہیں اور اس طرح ہر فائدہ اٹھانے والے کے مالی مفادات تھے عدالت نے مشاہدہ کیا تھا کہ مستحقین کی جو فہرست میں وہ جوڈیشل افسران بھی شامل ہیں جنہیں بدعنوانی یا بدعنوانی کی وجہ سے برطرف کیا گیا تھا ایف جی ای ایچ اے نے اپنی اپیل مستعدہ کی کہ آئی ایچ سی اسلام وعدہ ہائی کورٹ آئین کرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت از خود در اختیار استعمال نہیں کر سکتی اور یہ کہ ہائی کورٹ صرف ایک فریق کی درخواست پر اس شک کو ختم کر سکتی ہے کسی فریق کی درخواست پر اتھارٹی نے سپریم کورٹ کو یاد دلایا کہ ہائی کورٹ کے سامنے درخواست گزاروں نے زمین کے حصول کو چیلنج ہی نہیں کیا تھا تو اسلام وعدہ ہائی کورٹ اس کو معطل کیسے کر سکتی تھی عدالت عظمہ کی توجہ اس سوال کی طرف بھی مبزول کروائی گئی ہے کہ کیا ایف جی ای ایچ اے کے لیے زمین حاصل کی جا سکتی تھی اور اس حصول کے بعد کون سی اتھارٹی ہے کون اتھارٹی کے لیے حاصل کی گئی زمین سے نکلے ہوئے پلاتو کی الارٹمنٹ کا حق دار ہے اس کا فیصلہ کیا اتھارٹی نے کرنا ہے یا اسلام وعدہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے اتھارٹی نے مزید اپنی درخواست میں کہا کہ چونکہ اسلام وعدہ ہائی کورٹ کے سامنے اٹھائے جانے والے تمام متنازع مسائل کو سپریم کورٹ کے بڑے بینچ نے قابل تعریف وضاحت کے ساتھ مناسب طریقے سے حل کیا تھا آئی ایچ سی کا حکم قانون میں پائیدار نہیں تھا ایف جی ای ایچ نے اپیل میں کہا کہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے جو وفا کی حکومت کے ملازمین اور ریٹر افراد کو پناہ دینے کے مشن کے ساتھ کام کر رہے لیکن اسے غیر فوال بنا دیا گیا ہے اور اسے ذاتی مفادات کے ذریعے میڈیا میں بدرام کیا جا رہا ہے اپیل کے مطابق اسلام وعدہ ہائی کورٹ کے حکم نے اسلام آباد اور دیگر دارالحکومتوں میں ایف جی ای ای ایچ سکیمز اور الارٹیز کے راکین میں شدید تشویش پیدا کر دیا ہے اس وجہ سے بیس اگست کا جو فیصلہ اس کو کلدم قرار دیا جائے اور جو اس کا فیصلہ ہے ایف جی ای 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 کا اور جو اسلام وعدہ ہائی کورٹ کے اسلام وعدہ ہائی کورٹ اسلام وعدہ ڈسٹرک جوڈیشری ہے ان کے جو جوڈیشل افسران ہیں ان کے حق میں جو فیصلے تھے یا جو الارٹمنٹس تھے ان کو دوبارہ بحال کیا جائے یہ پلی لی گئی ہے اس درخواست میں اکرم شیخ صاحب کی طرف سے اب یہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ آب پاکستان دیکھے گی اور سپریم کورٹ آب پاکستان نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے اور آیا جو اسلام وعدہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اسلام وعدہ ہائی کورٹ کی جورسٹرکشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی پھر معاملہ حافظ سعید رزوی کا آ جاتا ہے تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں حافظ سعید رزوی خادم حسین رزوی کے وہ صاحبزادے ہیں ان کی نظر بندی کے حوالے سے جو معاملہ چلا تھا اور وہ معاملہ اب انتہائی گمبیر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ دو دفعہ لاہر ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے ان کی رہائی کا پھر اس کے بعد ریویو بورڈ میں معاملہ جاتا ہے وہاں پنجاب حکومت خود ہی درخواست واپس لے لیتی ہے حالانکہ پنجاب حکومت کو انٹیرم ریلیف کے طور پر ایک ماہ کے لیے توسی دے دی تھی ان کی نظر بندی میں لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت نے درخواست واپس لے لی اور پھر ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے ان کی رہائی کے حکمات بھی جاری کر دیئے اس کے لیے جو انصداد دشتگردی کی عدالت تھی اس نے یہ شرط آئید کی تھی کہ آپ مچلک یہ جمع کروائیں شورٹی جمع کروائیں اور اس کے بعد ریلیس کیا جائے گا اور یہ کہا گیا تھا کہ شورٹی جو ہے یہ سی سی پیو کے دفتر میں جمع کروائیں سی سی پیو کی موجودگی میں لیکن حافظ سعید رزوی کے وقلہ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کو بات سننے کو تیار نہیں ہے ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ تیسری دفعہ لے کر آئے ہیں لیکن یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظرانداز کیا جا رہا ہے کوئی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے سی سی پیو کے دفتر ہمیں کو داخل نہیں ہونے دیتا احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سعید رزوی کی رہائی کے عوض مچلکوں کے لیے ایٹی سی نے حکم دیا انٹی ٹاریزم کورٹ نے کہ یہ فیصلہ اور مچلکیں سی سی پیو آفس جمع کروائیں سی سی پیو کی موجودگی کے اندر تمام مشینری پنجاب پالیس کی موجود تھی ان کی موجودگی میں ہمیں یہ آرڈر ملا جس کے ہم آرڈر لے کر اور مچلکیں لے کر ابھی بھی سی سی پیو آفس پہنچے ہیں اور ہم کل شام سے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے ہم سی سی پیو کے سامنے یہ مچلکیں جمع کروائیں وکلا کا یہ کہنا ہے کہ شام سے سی سی پی آفس کے باہر کھڑے ہیں ہم وکلا کو بھی آفس کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا سی سی پی آفس اس قدر بدماشی اور گھنڈا گردی پر اتر گھنڈا گردی کر رہا ہے کہ یہ صرف پی ٹی ای حکومت کی عماجگاہ بن گیا ہے اور اس کا مقصد جو ریاست ہے جو قانون ہے وہ نہیں رہا اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے مفادات رہ گیا ہے اور یہ اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں اور یہ گھنڈا گردی نہیں چلے گی نعرے بازی ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات سے ہی ٹی ایل پی کے کافی کارکنان وہاں پر جمع ہیں اور وہ وہاں پر نہ صرف احتجاج کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے گھیرا دیا ہوئے ہیں جو سی سی پیو لہورک آفس اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب عدالتوں نے ان کو رہا کر دیا ہے جب ایگزیکٹیو آثورٹی نے ان کو رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے اس کے باوجود کیوں نہیں ان کو رہا کیا جارہا ہے اس کا جواب دیں یہ معاملہ واقعی بڑا سنجیدہ ہے اور اس کے اوپر دیکھنا ہوگا ہمارے اداروں نے کہ کیوں اگر جب حکم جاری ہو گیا ہے تو اس کے بعد ان کو رہا کیا جانا چاہیے پھر معاملہ آجاتا ہے بلدیاتی نظام کا بلدیاتی نظام کسی بھی ملک کا سب سے اہم نظام ہوتا ہے اور جب اس کو ہم کہتے ہیں اختیارات کا نچلی سطح پر اس کو تقسیم کرنا جب کوئی کسی علاقے کا جو کانسلر ہے یا چیئرمین ہے یا وہاں کا نمائندہ ہے جب اس کو اختیارات ملیں گے تو وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے اوپر وہ لگائے گا لیکن جب اختیارات صرف ایم پی ایم اینے تک ہوں گے تو وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھیں گے تو بلدیاتی نظام کا کنسپٹ تو بہت اچھا تھا لیکن ماضی میں بلدیاتی نظام جو بنایا گیا اور جس طریقے سے بلدیاتی نظام کو دیکھا گیا تو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ریاست پاکستان کو یا عوام پاکستان کو نہ ہوا وزیراعظم عمران خان کے منشور میں بلدیاتی نظام بھی موجود تھا اور وزیراعظم عمران خان پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے اور فواہ چودری نے بھی یہ بات کی ہے اور یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی سب سے بڑی نکامی یہ ہے کہ تین سالوں میں بلدیاتی نظام نہ بنا سکے جو اب آکے بنایا ہے اور بہت دیر کر دی انہوں نے بلدیاتی نظام بنانے میں کیونکہ بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تو پاکستان کا یا ریاست کا نظام نہیں چل پائے گا اب بلدیاتی نظام کے والے سے چند نکات سامنے آئے ہیں اور یہ پنجاب کا بلدیاتی نظام ہے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں چھے ادارے میئر کے تحت رہیں گے چھے اداروں سے متعلق اختیارات میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے پاس ہوں گے یہ اس میں جو چینجنگ لائے گئی ہے بلدیاتی انتخابات ہیں یا جو بلدیاتی نظام ہے خیبر پختون خواب میں کیونکہ پہلے بھی بلدیاتی نظام وزیر آدم عمران خان کا دیا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو نہیں چھیڑا گیا لیکن پنجاب میں جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اوپر ورکنگ کی گئی ہے اور اس کے تحت چھے اداروں کے اختیارات میئر کو دیے جائیں گے نئے نظام کے تحت پیتیس ڈسٹرک ہیں پنجاب کے پیتیس ڈسٹرک کانسلز کا کیا ممل میں لائے جائے گا ہر زلہ میں ڈسٹرک لوکل گورنمنٹ آتھارٹی بھی قائم کی جائے گی چیئرمین زلہ کانسل ڈسٹرک لوکل گورنمنٹ آتھارٹی کا بھی چیئر پرسن ہوگا ایک تو وہ چیئرمین ہوگا اس کانسل کا جو بلدیاتی کانسل ہے ڈسٹرک کانسل اور ساتھ وہ جو ڈسٹرک لوکل گورنمنٹ آتھارٹی ہے اس کا بھی وہ چیئر پرسن ہوگا ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نئے جو بلدیاتی نظام ہے اس کے تحت وزیرالہ کے پاس آٹھ نکاتی اختیارات ہوں گے ایک کروڑ عبادی سے زائد والے شہر میں بلدیاتی نمائندوں کی تداد اکتر ہوگی پچاس لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان عبادی والے شہروں میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کی تداد چونسٹ ہوگی ذرائع کے مطابق ایک میر دو اقلیتی نشستیں دس خواتین آٹھ ورکرز کی نشستیں ہوں گی دو بزرگوں کی نشستیں ہوں گی تین نوجوانوں کی نشستیں ہوں گی اور پنچتالیس جرنل کانسلر کی نشستیں ہوں گی مختلف ازلاع میں انہوں نے عبادی کے لحاظ سے اس کو تقسیم کیا ہے کہ کہاں پر چونسٹ ہوں گی اور کہاں پر جو وہ تداد ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور وہ اکتر ہو سکتی ہے تو یہ تقسیم کی جائے گی نوجوانوں کو پہلی دفعہ پنجاب میں نوجوانوں کو الگ سے نشستیں دی گئی ہیں بزرگوں کو الگ سے نشستیں دی گئی ہیں خواتین کو الگ سے نشستیں دی گئی ہیں اور اس میں جو ورکرز ہیں ورکرز کی الگ سے نشستیں ہیں اور پھر جو جنرل کانسل جو تھا ہمارے ہم پہلے کسان کانسلر ہوتے تھے جو پنجاب میں بلدیاتی جو ادارے تھے تو اب پنجاب میں وہی کسان کانسلر بھی ہوتے تھے وہی جنرل کانسلر بھی ہوتے تھے کیونکہ گاؤں میں تو ہر بندہ ہی کسان ہے ہر بندہ ہی اس کا کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا ہے وہ کھیتی باڑی سے لیکن وزیراعظم عمران خان کا یہ جو مشن ہے جس میں وہ بزرگوں کو بھی رائٹس دینا چاہتے ہیں خواتین کو بھی دینا چاہتے ہیں سپیشلی نوجوانوں کو جو اس پورے سسٹم میں کہیں بھی جن کو کوئی جگہ نہیں دی گئی تھی عمران خان ان کو جگہ دے رہا ہے اور یہ نیا نظام متعارف کروا دیا گیا ہے اور اسی کی طاعت اب انشاءاللہ بہت جلد بلدیاتی الیکشنز دوں گے دیکھتے ہیں کون اس سارے معاملے پر اور کیا نو لیگ اس نظام کو بھی چیلنج کرنے جائے گی ہائی کورٹ کیونکہ ان کی طرف سے یہ افوائیں بھی آ رہی ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلاتوں کی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات